بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و آفیت سے رکھے آمین ناظرین نین کے دوران ہمارے جسم اکثر جڑکے لیتا ہے لیکن آخر یہ جڑکے کیوں لیتا ہے یہ ایک ایسی عزیب و غریب قسم کی کہانیوں سے منسلک بات ہے جس کو آپ لوگ بچپن سے سنتے آئے ہیں رات کو سوتے ہوئے اچانک جاگ جانا ایک سنگین مرز کی علامت ہو سکتی ہے یہ ایک امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنی آئی ہے کیوں فورنیا یونیورسٹی کی مشترکہ تحقیق کے مطابق رات کو اچانک آنکھ کھلنے اور پھر سونے میں ناکامی دل کے امراض کا خطرہ بڑھاتی ہے اس تحقیق کے دوران ایک کروڑ سے زائد مریضوں کا جائزہ لیا گیا اور یہ بات سامنے آئی کہ جو اکثر لوگ رات کو جاگتے ہیں ان میں دل کے امراض کا خطرہ چھبیس فیصے تک زیادہ ہوتا ہے تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایسے افراد میں دل کی درکن کی رفتار تبدیل ہو سکتی ہے جسے واضح علامات کے بغیر آرزہِ قلب بھی کہا جاتا ہے اور اسے فالج اور دل کی حرکت تھم جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے نین کے دوران ہمارا جسم اکثر جڑکے لیتا ہے اور اس انسانی عادت کے متعلق طرح طرح کی کہانیاں بھی مشہور ہیں آپ نے کبھی کوئی ایسا جڑکہ یا ایسا کوئی مرز میں حسوس کیا ہے سائنستانوں نے اس کی اب اصل وجہ بتا دی ہے سائنستانوں کا کہنا ہے کہ انسان جب پیداری سے نین کی حالت میں جاتا ہے تو اس کے پتھوں میں ایک گیر ارادہ کچاؤ یا انیتھن پیدا ہوتی ہے جو ان جڑکوں کا باعث بنتی ہے پتھوں کا یہ کچاؤ بغیر کسی عزر کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن کسی قسم کی آواز روشنی یا دیگر کوئی پیرونی امامل زیادہ ان کے مہرک بنتے ہیں جب کسی سوتے شخص کے پاس شور ہو یا کوئی لائٹ آن کر دی جائے تو اس کے پتھوں میں انیتھن پیدا ہوتی ہے اور اس کا جسم جڑکے لیتا ہے بعض سائنستانوں کا کہنا ہے کہ جسم میں داری سے نیند میں جاتا ہے تو پتھے بد تدریج پرسکون ہوتے جاتے ہیں ایسے میں دماغ پتھوں کی اس طرح پرسکون ہونے کا غلط مطلب لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید انسان بلندی سے گیر رہا ہے لہٰذا وہ فوری طور پر پتھوں کو رد عمل سائل کرنے کی ترحیق دیتا ہے جس سے انسان کے جسم کو جڑکے آتے ہیں اور اکثر اوقات آنکھ بھی کھل جاتی ہے سائنستانوں نے اپنی تحقیق میں ثابت کیا ہے کہ تقریباً سار سے ستر فیصد لوگوں کو سوتے میں جڑکے لگتے ہیں لیکن ان میں سے اکثر کو اپنی اس حالت کے مطلق معلوم بھی نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ نیند سے جڑکے آپ کو لگتے ہیں وہ بیدار ہونے پر آپ کو یاد نہیں رہتے بعض لوگوں کو بلکل بھی یاد نہیں رہتے جو ان کے وجہ سے بیدار نہیں ہوتے جو لوگ ان جڑکوں کی وجہ سے بیدار ہو جاتے ہیں انہیں اپنی اس حالت کا علم ہوتا ہے سائنستانوں کا ماننا ہے کہ ذہنی دباؤ یا پریشانی تھکاوٹ میں چائے یا کافی زیادہ استعمال کرنا نیند کی کمی یہ ایسے امامل ہیں جن کی وجہ سے جڑکوں کی تعداد اور شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے دن لوگوں کو سوتے میں جڑکے محسوس ہوتے ہیں ان لوگوں کو خود کو پرسکون رکھنا چاہیے اور چائے اور کافی جیسی اشیاں سے گھریز کرنا چاہیے اگر کسی شخص کو بار بار پیشاب آتا ہے تو اس کی بھی نین خراب ہو جاتی ہے ساری رات وہ تنگ ہوتا ہے پریشان ہوتا ہے سب سے پہلے ہی سمجھ لیں کہ ہمارا نظام اخراج بھی دوسرے بہت سے اندرونی اجزاء نظاموں کی طرح خود مختار یا غیر ارادہ اصابی نظام یعنی ایٹانومیک سروس سسٹم کے تحت کام کرتا ہے اس کی وجہ سے رات کے وقت کے پیشاب بننے کی عمل کو یہ سوست کر دیتا ہے اگرچہ مٹانے سے مناسب وقت پر جگہ ملنے پر پیشاب کے اخراج کا فیصلہ ہمارے ارادی یا سمیکٹ اصابی نظام کے تابع ہوتا ہے گردے ہمارے خون کو ہر دفعہ گردش کے دوران فیلٹر کر کے اصابی پانی نمکیات اور ایک احساسات میٹابلیزم کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بہت سے زہریل امر کا بات کو کترہ کترہ بشاب کی شکل میں دو نالیوں کے ذریعے مسانے تک پیشتے ہیں جہاں کچھ دیر تک جمع رہنے کے بعد بلاخی جسم سے خارج کر دیے جاتے ہیں اب رات کو کئی بار پشاب کے لیے جانا کیا نارمل بات ہے یہ آپ کی عادت پر منحصر ہوتا ہے عام طور پر دن رات آٹھ مرتبہ تک جانا نارمل سمجھا جاتا ہے اگر اس میں رات یا صبح و صویرے پشاب کے لیے ایک آت دفعہ اٹھنا پڑے تو پھر تشویش کی بات نہیں ہے لیکن دن رات میں مجموعی طور پر آر سے زیادہ دفعہ یا رات میں دو تین دفعہ سے زیادہ آپ کو اٹھنا پڑے تو آپ پریشانت ضرور ہو کیونکہ اس کیفیت کو بیماری کی علامت تصور کیا جائے گا اس بیماری کی تین بری علامات ہیں فرکوینسی یا بار بار جانا دن رات میں آٹھ تفعہ سے زیادہ جانا ایجنسی یا عجرت بیٹھے بیٹھے پشاب یکدم یا شدید حاجت محسوس ہونا ارشن کینٹینٹ یا پشاب خطا ہونا واشنم تک پہنچتے پہنچے پشاب کنٹرول نہ کر سکنا ان علامات کا مجموعی نام آول ایکٹیو بلیڈر یا او اے بھی ہے مگر پہلے اس کا دوستی بیماریوں سے فرق سمجھنا ضروری ہے ہمارے مسانے کے پشاب زخیرہ کرنے کی صلاحیت پانچ سو سے لے کر چھ سو میلی لیٹر تک ہوتی ہے جب کسی طرح سے گنجائش کم ہو جائے یا مسانہ پوری دنہ بڑھنے سے پہلے ہی خالی کیے جانے پر اسرار کرے تو مدرجہ بالا علامات پیدا ہو سکتی ہیں بہت چھوٹے بچوں میں اس کی وجہ انٹی ڈریکٹیو بھار مون کی کمی ہو سکتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں بڑی عمر کے لوگوں میں یہ مسئلہ ہے تو وہ نظام میں اخراج و تناسل کا انفیکشن یو ٹی آئی ہے جو مناسب انٹی بائیوٹک ادویات لینے سے ختم ہو جاتا ہے ایک اور عام وجہ شغر بھی ہو سکتی ہے پشاب بار بار آنے کے ساتھ ساتھ بار بار بھوگ اور پیاس لگنا بھی شامل ہوتا ہے اگر آپ ایک مرد اور آپ کی عمر چالیس سال سے اوپر ہے تو ایسا پروسٹس گلینڈ کے برزانے سے بھی ہو سکتا ہے خواتین میں پروسٹس گلینڈ نہیں ہوتا دورانے حمل مسانے کے زخیرہ کرنے کی شرائط میں کمی کے وجہ سے یہ شکایت ہو سکتی ہے انتہانات کے دوران میں کسی جواب انٹرویو سے پہلے اگر آپ میں یہ مسائل ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کیا جائے اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں اس میں اپنے واش روم آنے جانے کا جو ٹائم ٹبل ہے اور نوٹ کر لیا کریں یہ سب شگر کی علامات ہو سکتی ہیں اور اگر علاج کے دوران دوائی کی استعمال کی وجہ سے موں خوشک ہوتا ہے تو پھر یہ کافی تشویش کی بات نہیں ہے دوائی کا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے اسے برداست کیجئے نیند کی کمی سے انسان نہ صرف سست رہتا ہے اپنی ذمہ دارے بھی بہتر طریقے سے انسان نہیں دے پاتا لیکن کم خوابی سرکو پر ہونے والی کئی محلی کے حادثوں کی وجہ بھی بنتی ہے اس طرح کئی بار مشینوں پر کام کرنے والے بے خوابی کے مریض سنگین حادثات کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں ایک حالیہ جائزے سے ظاہر ہوا ہے کہ امریکہ میں تقریباً دس فیصد نراز شدید بے خوابی کے مرز میں مبتلا ہیں اور استعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ نیند آیاشی نہیں بلکہ انسان کی ایک عام ترین بنیادی ضرورت ہے ماہرین کہتے ہیں کہ نیند کا علاق نیند لگانے والی یعنی نیند لانے والی گھوڑیاں نہیں ہیں بلکہ زندگی گزارنے کے انداز میں تبدیلی ہوتا ہے ہلکا پھلکا لباس پہنیے تکیے کو سر کے نیچے سے اس طرح رکھیں کہ آپ کو آرام محسوس ہو روشنی بجا دیں کمرے کا درجہ ہر ارت ایسا ہونا چاہیے جس پر آپ پرسکون محسوس کریں بیستر پر پندرہ منٹ ٹیٹر رہنے سے بھی آپ کو نیند نہیں آتی تو آنکھیں تیزے سے بند کر کے کھولیے اس سے آپ کی آئیلینڈ تھک جائیں گی اور آپ کو نیند آ جائیں گی سوتے وقت سگرٹ یا تماکو کی مسنوات سے دور رہیں کم زکم چار گھنٹے پہلے تک کافی یا چائے نہ پیا کریں سونے سے پہلے پرسکون نیند کے لیے دن کے وقت کلولا نہ کریں ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ بے خوابی کی وجہ سے سوتے میں سانس لینے میں دشواری وغیرہ پیش کر رہے ہیں تو ڈاکٹر سے رابطہ کریں کیونکہ سوتے میں آنکھ کھلنے کی وجہ پوری مقدار میں اکسیجن کا نہ ملنا ہوتا ہے اندیس کے واسے خدا نہ خواستہ دل کی بیماریاں وغیرہ بھی ہو سکتی ہیں ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند نئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں اللہ نگے بات